آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایلرژیز ایلرژیز کی ڈیفنیشن ہم اس طرح کر سکتے ہیں ایلرژیز آر ابنارمل رییکشنز آف اور ایمیون سسٹم ٹو آرڈینریلی حاملس سپٹانسز ڈیفنیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایلرژیز ہمارے جسم کی قوت مدافعت کا ان چیزوں کے خلاف ردعمل ہے جو دراصل بے ضرر ہوتے ہیں اب آتے ہیں ایلرژیز کی طرف جو چیزیں ایلرژیز پیدا ہونے کا سبب بنتے ہیں ان کو ایلرژیز کہا جاتا ہے مثال کے طور پر ایلرژیز کچھ خوراک پولن یعنی پولوں کے زردانے کیمیکلز جانوروں کے بال یا پشم جانوروں کی خشکی اور گردغبار وغیرہ ہو سکتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ایلرژیز سانس یا خوراک کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل ہوتے ہیں یا یہ ہمارے جلد یعنی سکن کو متاثر کرتے ہیں مزید لکھتے ہیں development of allergies is genetic یعنی ایلرژی کا تعلق جینیات سے ہیں یعنی یہ مسئلہ آپ کو والدین سے منتقل ہوتا ہے جب کوئی ایلرژنس ہمارے جسم کے اندر جاتا ہے یا ہمارے جلد کو متاثر کرتا ہے تو ہمارے جسم میں WBC کی ایک قسم جن کو پلازما سیلز کہا جاتا ہے یہی پلازما سیلز IgE یعنی ایمونو گلو بیولین ای انٹی بارڈیز پیدا کر دیتا ہے یہ انٹی بارڈیز ہمارے جسم کے کچھ خاص سیلز تک پہنچ جاتے ہیں جو histamine chemicals خارج کر دیتے ہیں یہی histamine پھر ہمارے جسم میں سوجن خارج اور الرجی کے دیگر علامات پیدا کر دیتے ہیں الرجیز کے مندرجزیل ایکزیمپل یعنی مثالے ہیں نمبر اون آستما یہ سانس کی بیماری ہے جس کو اردو میں دمہ بھی کہا جاتا ہے نمبر ٹو ہے فیور اس کو رانائٹس یا تب کا ہی بھی کہا جاتا ہے نمبر تری الرجک آئیز یعنی آنکھوں کی سوجن نمبر فور سکن ایکزیما یعنی جلد کی سوزش وغیرہ اب ہم آتے ہیں الرجی کی ٹریٹمنٹ یا علاج کی طرف علاج میں پہلے نمبر پر ہمارے ساتھ انٹی ہسٹامین ٹیبلٹس استعمال ہوتے ہیں انٹی ہسٹامینز کے بہت سے اقسام ہیں جن کے فارمولے سیٹریزین لورٹیڈین لیو سیٹریزین ڈس لورٹیڈین ہیں دوسرے نمبر پر کارٹیکو سٹیرائٹ کریم ہے سکن یا جلد کی الرجی کے لیے کارٹیکو سٹیرائٹ کریم استعمال کی جاتی ہے دوسرے نمبر پر سیلائن نیزل ڈرابس ہیں بندناک اور فلو کے لیے سیلائن یعنی نمک والے نیزل ڈراب استعمال کیے جاتے ہیں نمبر فور کرونک الرجیز یا دیرینہ الرجی کے علاج کے لیے ایمیونو ترافی کی امید ہے کہ آپ نے الرجی کو کسی حد تک سمجھ لیا ہوگا چینل کو سبسکرائب کرے اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائے تاکہ آپ آنے والے لیکچرز کی نوٹیفکیشن بروقت حاصل کرے شکریہ